ایم محمد عصر الدین شیخ فرم تعلیم روزگار صحت اردو میکزی نوران آباد اس سے پہلے ہم نے سورہ الانام کا ترجمہ پڑھا تھا اور آج ہم سورہ الاراف کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آیت نمبر ایک علیف لامیم سود آیت نمبر دو یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے پس تمہارا دل اس کے لیے اس کے باس تنگ نہ ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ اور وہ ایمان والوں کی لیے یاد دہانی ہے آیت نمبر تین جو اترا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو اور اس کے سیوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت مانتے ہو آیت نمبر چار اور کتنے ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا یعنی اللہ کا یا دو پہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے آیت نمبر پچ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سیوہ کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے آیت نمبر چھے پس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے آیت نمبر ساتھ پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ اور ہم کہی غائب نہ تھے آیت نمبر اٹھ اس دن وزن اور صرف حق ہوگا پس جن کی تولے بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے یعنی جن کے عامل تول میزان میں زیادہ بھاری ہوں گے اچھے نیک عامل آیت نمبر نو اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ وہ ہمارے نشانیوں کے ساتھ نائنصافی کر دیتے ہیں آیت نمبر دس اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو آیت نمبر گیارہ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی یعنی اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا آیت نمبر بارہ خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نہ سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے آیت نمبر تیرہ خدا نے کہا کہ تُو اتر یہاں سے تجھے یہ حق نہیں کہ تُو اس میں سے گھمنڈ کرے پس نکل جا یقیناً تُو دلیل ہے آیت نمبر شودہ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھے محلت دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے خدا نے کہا کہ تجھ کو محلت دی گئی ابلیس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا آیت نمبر سترہ پھر ان پر آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے بیجے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا آیت نمبر اٹھا خدا نے کہا کہ نکل یہاں سے دلیل اور ٹھکرایا ہوا جو کوئی ان میں سے تیری سراہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھڑ دوں گا آیت نمبر انیس اور اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو مگر اس درخ کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں آیت نمبر بیس پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی وہ شرم کی جگہ ہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخ سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائیں آیت نمبر ایکیس اور اس نے خسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیرفہ ہوں بھلائی چاہنے والا ہوں آیت نمبر باویس پس مائل کر لیا ان کو فریب سے پھر جب دونوں نے درخ کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہے ان پر کھل گئیں اور وہ اپنے آپ کو باق کے پتوں سے ڈھاکنے لگی اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخ سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے آیت نمبر تیویس انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گی آیت نمبر چوبیس خدا نے کہا اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور تمہارے لئے زمین میں ایک خاصہ مدت تک تہرنا اور نفع اٹھانا ہے فائدہ اٹھانا ہے آیت نمبر پچیس خدا نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے آیت نمبر چوبیس اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے خابل شرم حصوں کو ڈھاکنے اور زینت بھی اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے خابل شرم حصوں کو ڈھاکے اور زینت بھی اور تقویہ کا لباس اس سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں آیت نمبر ستائیس اے آدم کی اولاد شیطان تم کو بہتا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماباپ کو جنت سے نکلوا دیا اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ وہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دی وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے آیت نمبر اٹھائیس اور جب وہ کوئی فہش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور خدا نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے کہو اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں آیت نمبر انتیس کہو کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح تم نے جس طرح اس نے تم کو پہلے اور اسی کو پکارو اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار پھر پیدا ہوں گی آیت نمبر تیس ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا دوست بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہی بیعت پر ہیں آیت نمبر اکتیس اے اولاد ادم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا آیت نمبر بتیس تھرٹی دو کہو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کیلئے نکالا تھا اور کھانے کی پاک چیزوں کو کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لئے ہوں گی اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہیں آیت نمبر تیس تھرٹی تری کہو میرا رب نے تو بس پہش باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کے جس کا تمہیں علم نہیں رکھتے آیت نمبر چوتیس تھرٹی فور اور ہر خوام کے لئے ایک مخررہ مدت ہے پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک سات نہ ایک وقت نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے آیت نمبر پیتیس تھرٹی فائیب اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات سنائے تو جو شخص ڈرا اور جس نے اسلح کر لی ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی آیت نمبر ستیس تھرٹی سکس اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تقبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائیں ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہیں گا یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان لینے کے لئے ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھو گئے اور وہ اپنے اوپر اخرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے وہ منکر تھے آیت نمبر 38 38 قدا کہیں گا داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب بھی کوئی گروہ گروپ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لانت کریں گا ساتھی گروپ پر یہاں تک کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہی لوگ ہے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا پس تو ان کو آگ کا دہرہ عذاب دے ڈبل عذاب دے خدا کہیں گا کہ سب کے لئے دہرہ ہے سب کے لئے ڈبل ہے مگر تم نہیں جانتے آیت نمبر 39 49 اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فضلت حاصل نہیں پس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو آیت نمبر 40 بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھز جائیں اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں آیت نمبر 41 ان کے لئے دوزخ کا بچھو نہ ہوگا اور وہ ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا بھی ہوگا اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں آیت نمبر 41 42 اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے موافق ہی بوجھ ڈالتے ہیں اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے آیت نمبر 43 43 اور ان کے سینے کی ہر قلش کو ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہرے رہی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہے ہم نے جس نے ہم کو ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کر تھا ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارس ٹھائر آئے گئے ہو اپنے عامال کے بدلے کہ اپنے عامال کے بدلے میں تمہیں وراثت میں ملی ہے آیت نمبر 44 44 اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکاریں گا کہ اللہ کے لانت ہو ظالم اوپر آیت نمبر 45 45 جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی دونتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے انکار کرنے والے آیت نمبر 46 اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور احراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کون کی علامت سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امید وار ہوں گے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے جو جنت میں داخل ہونے والے رہی ہیں مطلب یہ اس کا یہ رہیں گا کہ وہ ابھی تک یہ گوشت نہیں کیے گئے ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے لیکن آگے چل کر وہ داخل ہوں گے سلامت ہوں گی ان کو پہچان نہیں اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو آیت نمبر 47 47 اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے ساتھ آیت 48 48 اور اعراف والے ان اہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھ نہ آیت 49 59 کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم خسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ پہنچیں گی جنت میں داخل ہو جاؤ اب نہ تم پر کوئی در ہے اور نہ تم غمگین ہوگی اب تم پر کوئی در نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوگی جنت میں داخل ہو جاؤ آیت نمبر 50 50 اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوگے میں ڈال رکھا تھا پس آج ہم ان کو بھولا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہی آیت نمبر 52 52 اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں آیت 53 ترپن کیا اب وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اس کو پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آتے تھے پس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے یا ہم کو دوبارہ واپس بیج جائے تاکہ ہم اس سے مختلف الگ عمل کرے جو ہم پہلے کر رہے دیں انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں نقصان میں ڈالا اور ان سے کم ہو گم ہو گیا جو وہ گھڑتے تھے جو بھی منگھڑت چیزیں گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے حیات نمبر 54 چوبن بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ ارش پر متمکن ہوا وہ اڑھاتا ہے رات کو دن پر دن اس کے پیچھے لگاتا ہے دوڑتا ہوا اور اس نے پیدا کیا سورج اور چاند اور ستھارے سب تابدار ہیں اس کے حکم کے یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بڑی برکت والا ہے جو رب ہے سارے جہاں کا آیت نمبر 55 پچپن اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقینا وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آیت نمبر 56 چپن اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ یقینا اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے خریب ہے آیت 57 اور اللہ ہی ہے جو ہواو کو اپنی رحمت کے آگے خوش خبری بنا کر بھیجتا ہے پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خوش جو سوکی سرزمین کی طرف ہاں دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر خسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو یعنی اللہ نکالیں آیت نمبر 58 و جو زمین اچھی ہے اس کی پیداور نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداور کم ہی ہوتی ہے اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف الگ پہلو سے دکھاتے ہیں ان کے لئے جو شکر کرنے والے ہیں آیت نمبر 59 69 ہم نے نوح کو اس کی خوم کی طرف بھیجا نوح نے کہا اے میری خوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کے عضو آپ سے ڈرتا ہوں آیت 60 اس کی خوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مفتلا ہو آیت 61 61 نوح نے کہا اے میری خوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا آیت 62 62 تم کو آیت 63 63 کیا تم کو اس پر تاجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کا ذریعہ آئی تا کہ وہ تم کو ڈرائے اور تا کہ تم بچو اور تا کہ تم پر رحم کیا جائے آیت 64 64 پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا پھر ہم نے آیت 65 اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری خوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سو کیا تم ڈرتے نہیں آیت 66 اس کی خوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بول اٹھے ہم تم کو بے اقلی میں 66 ہود نے کہا اے میری خوم مجھے کچھ بے اقلی نہیں بلکہ میں خدا وند عالم کا رسول ہوں آیت 68 68 تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں کیا تم کو اس پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیت آئے تاکہ وہ تم کو ڈرائیں اور یاد کرو جب کہ اس نے خواہ میں نوح کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور دیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا پس اللہ کی نعمت کو یاد کرو تاکہ تم فلح پاؤ کامیہ بھی پاؤ آیت نمبر سیونٹی سبتر ہود کی خواہ نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ زیادہ کرتے آئے ہیں پس تم جس عضا کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو آیت نمبر سیونٹی اکتر ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے نا پاکی اور غصہ واقع ہو جب چکائے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادہ نے رکھ لئے ہیں جن کے خدا نے کوئی سانت کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں اتاری پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں آیت نمبر سیونٹی ٹو پہتر پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے ساتھ تھے اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور لوگوں کی جڑ کٹ دی جو ہمارے سندھ نہ پہنچانا کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور ورنہ تم کو ایک درد ناقضہ پکڑ لے گا آیت نمبر سیونٹی فور چورہ تر اور یاد کرو جب کہ خدا نے آدھ کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکا نہ دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو آیت نمبر سیونٹی فائیب پچتر ان کی خوم کے بڑے جنہوں نے گھمند کیا وہ ان مومنین سے بولے جو نہ تو ان گنے جاتے تھے نہ تو مومنین سے بولے جو ناتوان گنے جاتے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں آیت نمبر سیونٹی سکس چیتر وہ متقبیر لوگ وہ تقبیر والے لوگ ایٹیٹوڈ والے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے مونکر انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو آیت نمبر سیونٹی 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 پھر انہوں نے اوٹنی کو کٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور انہوں نے کہا اے سالح اگر تم پیغمبر ہو تو واضح ہم پر لیا جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے آیت نمبر سیونٹی اٹھ پھر انہیں زلزل نے آ پکڑا اور اپنے گھر میں آندھے مو پڑ رہ گئے آیت نمبر سیونٹی نائن انہیں سی اور سالح یہ کہتا ہو ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری خواہ میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے آیت نمبر سی ایٹی اور ہم نے لود کو بہی جا جب اس نے اپنی خواہم سے کہا کیا تم کھلی ہوئی بے ہے ایکہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا آیت نمبر سی ایٹی ون ایک ایسی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہیش پوری کرتی ہو کرتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہوں آیت نمبر ایٹی ٹو بے وگر اس کی خواہم کا جواب اس کے سیوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال لو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں آیت نمبر ایٹی ٹری ٹری پھر ہم نے بچا لیا لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سیوہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں بنی آیت نمبر ایٹی ٹری چور ایسی اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرم آیت نمبر ایٹی فائف پچاسی اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا اس نے کہا اے میری خوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے پس ناپ اور طول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگ کو ان کی چیزیں اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلح کے بعد یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو آیت نمبر 86 86 اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو رکو جو اس پر ایمان لاش چکے ہیں اور اس راہ میں کجی تلاش کرو اور یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے تو تم کو بڑھا دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے آیت 87 87 اور اگر تم میں اسے ایک گروہ اس پر ایمان لائی ہے جو دے کر بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لائی ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے دنیبیان فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا آیت 88 88 خورم کے بڑے جو متقبر گروہ اور خمد والے تھے انہوں نے کہا اے شویب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ شویب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی حیات 89 99 ہم اللہ پر جھوٹ گھرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں باد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری خوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے آیت نمبر 90 اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی خوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شویب کی پیروی کروگے تو تم برباد ہو جاؤگی آیت نمبر 90 پھر ان کو زلزلی نے پکڑ لیا پس وہ اپنے گھر میں آندھے موہ پڑ گئے آیت 92 جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا وہ ہی گھاٹے میں رہے آیت 93 اس وقت شویب ان سے موہ موڑ کر چلا گیا اور کہا اے میری خوم میں تم کو اپنے رب کے پیغامت پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا اب میں کیا افسوس مونکروں پر انکار کرنے والوں آیت 94 اور ہم نے جس بستی میں پی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مفتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑ آئے آیت 95 95 پھر ہم نے سکھ دکھ پھر ہم نے یعنی اللہ نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا پہنچتی رہی ہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے آیت 96 96 اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈڑھتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین کی نعمتیں کھل دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے آمال کے بدلے آیت 97 ستھ 99 پھر کی بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جب کہ وہ سوتے ہوں آیت 98 89 یا کی بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں آیت 99 کی یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں پس اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں آیت نمبر 100 100 کی سبخ نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشند کے بات کہ اگر ہم چاہے یعنی اللہ چاہے تو ان کو پکڑ لے ان کے گناہوں پر اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اللہ نے پس وہ نہیں سمجھ تھے آیت 101 یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول نشانی لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس طرح اللہ مونکرین انکار کرنے والے آوالوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے آیت نمبر 102 اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں اہد کا نبہ نہ پایا اہد کا پابند وعدے کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا یہ تھا سورة الاراف کا پارٹ نمبر 1 انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کا پارٹ 2 دیکھیں ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیں ایک بیل آئیکن نبائی دوسروں کو شیئر کیجئے Thank you very much